بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الرحیم وبرکاتہ اللہ وسلم محمد النبی امی وعلا آلی وصلیم تسلیمہ میرے بھائی اللہ باق نے ہمیں دنیا میں بیجا اور بہت سارے احسانات کے ساتھ بیجا اللہ کے اتنے احسانات ہے کہ اگر ہم سو دفع بھی پیدا ہوں ہزار دفع پیدا ہوں چاہے کروڑ دفع پیدا ہوں ہم اللہ کا احسان نہیں اتار سکتے لیکن اس میں سے چند ایک احسانات جوائل میں آپ کو گناوں گا اور امیر قطعوں کو اس کو گننے کے بعد ہم اللہ کو اور مزید بہتر جانیں گے سمجھیں گے اور اُن کی بات پر عمل کرنا ہمارے لئے زیادہ آسان ہو جائے گا اللہ کا سب سے بڑا پہلا احسان کہ اللہ باق نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے اگر وہ جانور پیدا کر دیتا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو پیدا کرنیلی گوزہ ہوتا ہے پھر اللہ کا دوسرا بڑا احسان کہ اللہ باق نے ہمیں مسلمان پیدا کیے اگر کسی اور مذہب میں پیدا کر دیتا تب ہی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے اور تیسرا اللہ کا سب سے بڑا احسان کہ اللہ باق نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر کلمہ عطا فرمایا اگر ہمیں کلمہ نہ عطا کیا ہوتا اور ہمیں باہر آکے اس کو ڈونڈنا پڑتا اور اس کے لئے محنت کرنی پڑتی تو پھر سوچو کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا اور کیسے ہوتا سب سے بڑا احسان میرے نزدیک اللہ کا وہ یہ ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور یہ جو امت ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چنی ہوئی امت ہے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا نہ کرتے کسی اور امت میں پیدا کر دیتے تو آج ہمیں رشد ہوتا کہ کاش ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتے تو یہ جو چار احسانات میں آپ کو گھنائیں ہیں ان پر ایک ذرا تھوڑی سی نظر ثانی کیجئے گا اور سوچئے گا کہ یہ جو اللہ کے احسانات ہیں ہمارے اوپر اس کا ہم نے اللہ کو کیا دیا ہے نبی اکدیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ہم نے کیا حجر دیا ہے جب ہی ہم سوچیں گے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہمیں ہر چیز سمجھنا بھی آسان ہو جائے گی اللہ اور اللہ کے نبی کی بات پر عمل کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا اور میں وقت کو زیادہ نہ لیتے ہوئے ہیں اپنے پیارے دوست اور میرے استاد جی اور ہمارے مصطفی صاحب حضرت مصطفی عزیز صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس محفظ کا دوبارہ سے آغاز کریں اور مدینہ کے سفر کے روشنی ڈالیں شکریہ